ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ایڈوکیشن پر ہائر ایڈوکیشن میں بریٹش پاکستانیوں کیا مشکلات ہیں اور باقی کمیونٹیس سے پیچھے کیوں ہیں اس پر بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے ہم نے مختلف ایشوز پر بات کیا اور پھر یہ کیا سرفسز پروائیڈ کرتے ہیں اس کا حب حال ہم نے دینا ہے اور آپ لوگ لائف کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن اصل کرنے میں جو جو مشکلات ہیں ان کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے اس کا حل بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو دونوں افراد جو یہاں ہمارے سٹوڈیو میں بیٹے ہوں ہیں یہ اس پر کام کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے آج ان کو بلایا بھی تھا یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ جو مشکلات ہیں اس کا کچھ تو پروگرام سے پہلے آپ نے ذکر کیا ہے مزید آپ کو جو مشکلات درپیش آ رہی تھی مختلف آپ نے کام کیا وہ آپ نے بتائی ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ابھی جو مین مشکلات ہیں وہ بتائیں تاکہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا سرفسز پروائیڈ کرتے ہیں مین مشکلات تو لوگ یہ فائنڈ کرتے ہیں کہ ایک تو جو کاسٹ ہوتی ہے فیز تو آج کا یونیورسٹیز کی نائن تھاؤزن پاؤنڈز تک چلی گئی ہیں تو لوگ یہ فیڈ کرتے ہیں کہ اب ایک سال کے لیے میں نائن تھاؤزن پاؤنڈز کہاں سے لاؤں گا پروبلم میں جو ہے فیز کی پروبلم ہے اور کاسٹ کی پروبلم ہے جیسے کہ بچوں کی کی پروبلم لیڈیز کے لیے تو اسپیشلی بچوں کی پروبلم ہوتی ہے کہ گھر پہ بچے ان کی کیا کہاں سے کرواؤں گے یا کرواؤں گا تو میں لی جو لوگ جانا چاہتے ہیں کہ ہاں کنی سپورٹ دم مدہ کاسٹس اور پروبلم اچھا آپ بتائیں اس کو کسے اس کا یہ ہے پہلے ان نے ذکر کیا نائن تھاؤزن پاؤنڈ فیز کا ایئر لئی فیزز پچھے دو تین سال سے گورنمنٹ نے انکریز کر دی ہیں پہلے فیز تین ہزار تین سو پون ہوتی تھی لیکن اس میں یہ ہے کہ سٹوڈنز کو اگر وہ نئی کور کر سکتے ہیں خود فیز تو خود سے پیر نہیں کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرتی ہے آپ سٹوڈن فائننس سے اس سٹوڈن لون لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو صرف اس وقت ریپے کرنا پڑتا ہے جب آپ ایک ہائی اینر ہوتے ہیں جب ٹونٹی ون تھاؤزن پلاس این ایئر آپ این کرتے ہیں تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی ایک ساتھ میں اس کو واپس کرتے ہیں لہذا فیز کا انکریز ہونا اتنا بڑا کنسر نہیں ہونا چاہیے سٹوڈنز کے لیے دیشن بھی سکیئر آف کہ فیز بہت زیادہ ہو گئی ہے فیز انکریز ہونے سے یہ بھی ہوا ہے کہ یونیورسٹیز فسیلٹیز بیٹر پروائیڈ کر رہی ہیں ایڈوکیشن بیٹر پروائیڈ کر رہی ہیں اس میں آپ کو لائبری سیوٹسز ہیں آپ کو کلاسز ٹونٹی فور آور سپورٹ دی جاتی ہے آن لائن سپورٹ ہے آپ ایکسٹر آورز کے لیے یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں آپ ویکنز پہ بھی کھلی ہوتی ہیں جا سکتے ہیں اچھا یہ اب دائیں کہ آپ کیا سرفیس پروائیڈ کر رہے ہیں ابھی فرض کیا آپ کے پاس کوئی آتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ آپ سے کرنا کیا ہے لیکن وہ اس کی کوشش ہے کہ میں اس میں ایڈوکیشن اپنی کو بڑھاؤں آگے جو آپ کیا سرفیس پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں دو کیٹیگریز ہیں لوگ کی ایک وہ ہیں جن کے پاس پہلے سے کوئی نہ کوئی کوئی کولیفکیشن ہے ایسے کہ انہیں پاکستان سے بھی یہ کیا ہوا ہے وہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ڈائریکلی ایک یونیورسٹی لیول کورس میں انلول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کو انگلیش کی کوئی سپورٹ چاہیے تو ہم ان کو وہ فری اف کاسٹ سپورٹ دیتے ہیں دوسری کیٹیگری ان لوگ کی ہے جنہوں نے لیت سے کہ پاکستان سے وہ اگر وہ پاکستان سے پاکستان میں بورن ہوئے ہیں اور یہاں آئے ہیں تو ان کے پاس پاکستان سے کوئی کولیفکیشن نہیں تھی یا صرف میٹرک تھا یا ایف ایتی ان کے لیے ہمارے پاس شورٹ کورسز ہیں جو کہ ہم خود پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ہمارا ایک لیول تھری ہے بزنس میں اس میں بزنس منجمنٹ لیول تھری اس کو پہا جاتا ہے یہ گورنمنٹ سے فنڈڈ ہے ہم ان کو خود سے فیس اس کی پیر نہیں کرنی بڑتی ہے ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے ہمیں جو ایکسٹرا کوئی ہم ان کو اگر سیورسز دیتے ہیں لیسے کہ انگلش پڑھاتے ہیں یا ان کو کوئی ایمپلوئیمنٹ میں کوئی سپورٹ دیتے ہیں تو اس کو ہم چارج نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ جساں میں نے ذکر کیا کہ پہلے سے کولیفائیڈ نہیں ہیں تو وہ ہمارے ساتھ لیول تھری تاکہ کورسز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگر ہائر ایڈکیشن کرنا چاہیں تو ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں یونیویسٹی میں جانے تک ہمارے اگریمنٹس ہیں ہائر ایڈکیشن پروائیڈر سے جہاں پہ پروگریشن اگریمنٹس ہیں کہ لوگ جو ہی لیول تھری کمپلیٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان کو ڈگری میں اکسپٹ کا لیا جاتا ہے اور ڈگری کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کافی فلیکسبل لیننگ ہے لوگ بعض دفعہ ڈگری نام سے ڈر جاتے ہیں تو اس میں دو دن ہفتے کے بھی وہ جا سکتے ہیں اور پھر جیسے یہ کہتی کہ فائننشل کاسٹس جو ہیں پھر جیسے نے کہا کہ عورتیں جو کہ جن کے بچے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم یونیورسٹی اگر جاتی ہیں مثلا دو دن تو بچوں کی لک آفٹر کون کرے گا تو اس کے لیے گورمنٹ آپ کو چائل کیر کے پیسے دیتی ہے اگر آپ کسی ایک بندے کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو سکول دراب کرے گا پک کرے گا اور ان کی جب ہم نہیں ہیں گر میں تو لک آفٹر کرے گا تو گورمنٹ اس کے پیسے دیتی ہے ایک بچے کے وہ تقریبا 150 پانز او ویک دیتے ہیں اور دو بچے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر تقریبا 250 پانز او ویک چائل کیر کے لیے دیے جاتے ہیں رب یہ بتائیں کہ جب یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی سولتیں ہیں یہاں تو اس کے باوجود پھر کیا اور کون سی چیز آڑے آ رہی ہے ہماری کمیونٹی ایک تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ ان کو سپورٹ مل بھی سکتی ہے ایک طرح سی پرگرام بینیفیشل بھی ہمارے لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ چائل کیر کے لیے بھی سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے فیز میں بھی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے تو ریپیمنٹس جو سب سے بڑا مسئلہ تھا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مکمل کریں گے مکمل کریں گے کورس فنش ہوگا تو اسی دن آپ پتا کہ ہمیں فون کول آئے گی یا کوئی لیٹر آ جائے گا کہ ابھی ابھی ہمیں مارے پیسے واپس کر دیں تو آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ ان کو واپس کریں تو ٹوئنٹی ون تھاؤزن پاؤنز کے جب ان کی سیلری ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے لیے کیونکہ پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پھر وہ جو لون میں نے لیا ہے اس کا کیا ہوگا یہ بڑا این پائنٹ جو لوگوں کے ذنب فوریدو پر جس طرح آپ نے بتایا کہ اس طرح گورنمنٹ فنڈڈ ہے سب کچھ ہو اور جب گورنمنٹ فنڈڈز دیتی ہے تو اس سے پیچھے بیہائنڈ کو ان کو مقاصد ہوتے ہیں جیسا انہوں نے کہا جی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو عمل لیا ہے ہم نے یہ واپس کرنا پڑے گا فوریدو پر اس بارے میں اس میں یہ ہے جی میں ایک ایک ایگزمبل دوں گا آپ کو ایک ایک کہ اگر آپ آپ کی جو بھی ایج ہو لیٹسے کہ آپ تیٹی ایز ہیں آپ کی بچے ہیں آپ کی بیوی ہے آپ یونیورسٹی جاتے ہیں انسائی لندن آپ کو پندرہ ہزار پونڈ سال کے دیے جاتے ہیں آنسائی لندن آپ کو بارہ ہزار دیے جاتے ہیں یہ وہ پیسیں جو فیس کے لیے نہیں ہیں یہ آپ کے استعمال کے لیے ہیں لیٹسے کہ آپ چار سال کی ڈگری کرتے ہیں آپ کو تقریباً ففٹی تھازن پاونڈ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جب آپ ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو اچھی جابز ملیں گی اور وہ کنٹریبیوٹ کریں گے سیسائیٹی میں ٹیکسز میں کنٹریبیوٹ کریں گے زیادہ اور کچھ ریپیمنٹس بھی کریں گے اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں ڈگری اور پھر آپ کو ایک اچھی جاب ملتی ہے جس میں آپ یہ ارنگ اینیویر فرم ٹوئنٹی ون تھاوزن ٹو تھرٹی تھازن پاونڈ ایئر ٹیک ہے تو آپ کی ریپیمنٹس سے پچاس سے ساتھ پاونڈ ہوتی ہیں مہینے کی جبکہ اس امانٹ پہ آپ نیشنل انشورنس تین چار سو پاونڈ پے کر رہے ہوتے ہیں تو ریپیمنٹس بہت ہی چھوٹی چھوٹی امانٹس میں ہیں لیسے کہ آپ ٹوئنٹی ٹو تھازن پاونڈ ایئر اینڈ کر رہے ہیں تو ریپیمنٹ آپ کی صرف سات پاونڈ ہے مہینے کے جو کہ آپ کی ایک فون بل کے برابر بھی نہیں ہے تو یہ ریپیمنٹس کی لوگوں کو فکر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ریپیمنٹس بہت ہی سمال ہیں اور اگر آپ ارن نہیں کریں ٹوئنٹی وان تھازن سے اوپر تو پھر آپ کو کچھ بھی واپس نہیں کرنا پڑتا جیسے آپ کی مورگج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے آپ کے کسی اور بینیفٹ جیسے میں نے پہلے کہا ورکنگ ٹیکس کرویڈر چائلد بینیفٹ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو لوگوں کو میرے خیال میں اس کو دیکھنا چاہیے سٹیونٹ فائننس کی ویب سائٹ پہ کافی انفرمیشن موجود ہے جو کہ لوگ جا کے وہاں پہ ایک سٹیونٹ فائننس کا کیلکلیٹر ہے آپ اپنی انکم ڈالیں آپ اپنے اور وہاں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کدنے بیسے ملتے ہیں اور اس کی ریپیمنٹ کے بارے میں بھی کافی اس پہ ڈیٹیل ہے ہمارے کیا طریقہ کیا انشی یا اپنے لوگوں پتا کی انفرمیشن پچانے کا یا اس کے حوالے سے کوئی پرگرام سکوئر آپ کر رہے ہیں ڈیزائن کی کیونکہ سوشل وارک ہے آپ کا اور اس کے لیے آپ نے میں آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک کالر کو شامل کرتا ہوں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون کہاں سے جی میں بیٹ فر سے بات کر رہی ہوں مجھے یہ پتا کرنا تھا اگر کچھ لوگ جاپ کر رہے ہیں جی تو وہ اگر یہ کارسز کرنا چاہ رہے ہیں یا سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ان کو پھر کوئی پینیفٹ ملیں گے جی بالکل ٹھیک ہے اس پر میں بات کرتے ہیں جی بتائیں اس سوال کے اس میں اس طرح ہے کہ اگر آپ جاپ کر رہے ہیں اور آپ کی انکم سالانہ پچیس ہزار سے کم ہے تو آپ کو فلی یہ جو پوری امانٹ جیسے میں نے ذکر کیا ان کے سرکمسٹانسز پہ رہی پہن کرتا ہے اگر ان کو میکسیمم بارہ ہزار پونٹ جو سال کے ملتے ہیں اس جاب کرنے سے یہ افیکٹ نہیں ہوگا ان کو وہ پورے پیسے ملیں گے انلیس کہ ان کی جو سالانہ انکم ہے وہ چالیس پچاس ہزار ہو اس طرح بڑی سیلری ہو تو پھر ان کو نہیں ملتے ہیں لیکن اگر پچیس ہزار تک وہ ان کر رہے ہیں سال کے تو پھر ان کو پورے یہ بینیفٹ جو ہے سٹیڈن لون جو ہے وہ انہیں فل ملتا ہے تو یہ جو کولر بریڈفرڈ سے ہیں ہمارے پاس منچسٹر میں سنٹرز ہیں بریڈفرڈ میں تو ہمارے سنٹر نہیں ہے لیکن منچسٹر میں آپ کے منچسٹر لندن اور برمنگم میں تین سنٹرز ہیں منچسٹر سے یہ شاید ان کا قریب بھی ہوگا ٹھیک ہے اچھا آپ سے بات ہو رہی تھی اپس پر ایک اور بات جو میں ریز کنا چاہی تھی کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ کچھ سبجیکٹس میں ہی لائک کرتے ہیں کیونکہ بچے فوکس کریں جو ٹیپیکل سبجیکٹس ہو گئے ہیں میڈیسن ہو گیا ہے لوگ ہو گیا ہے یا انجنیرنگ ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ تو ان کو کوئی اور سبجیکٹ کوئی امپورٹنٹ لگتا نہیں ہے ٹھیک تو آپ ذرا ایکسپین کر سکیں گر تو جو کورسز آپ آفر کرتے ہیں ان میں لوگوں کو بینیفٹس کیا ہے کہ ان سبجیکٹس میں کہ ایک سبجیکٹ آپ چوز کریں تو آپ بتائیں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے اچھا یہ زیادہ یہ فرض کیا بیزنس منیجبٹ جس طرح ہے کچھ لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے کچھ دوسرے کورسز کرنا چاہتے بیش مار کورسز ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ پرابلمز یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں سرپسز اس میں یا سٹوڈنٹ فرنانس والے جو کر رہے ہیں اس میں خالی ان سبجیکٹ کے انگیسٹوں وہ دے رہے ہیں باقی سبجیکٹ کو نظرہ انداز کر رہے ہیں سٹوڈنٹ فرنانس تو کافی سبجیکٹس کو کور کرتا ہے لیکن اس میں جس طرح لوگ نرسنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا میڈیسن کرنا چاہ رہے ہیں ابھی نرسنگ اور میڈیسن کے لیے آپ کی گریڈز بہت ہائی ہونے چاہیے ہیں جی سی ایسی میں آپ یہ جو الٹرنیٹیو روٹس ہیں لیول تھری کر کے آپ نرسنگ یا میڈیسن میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن ڈگری جیسے بزنس منجمیٹ ہو گئی کمپیوٹنگ آئی ٹی ڈگری ہو گئی ابھی آئی ٹی پروفیشنلز کی بہت کمی ہیں یکے میں اس میں ایمپلوی بلیٹی ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے لوگ آئی ٹی کر سکتے ہیں مارکٹنگ ہے آج کل آن لائن مارکٹنگ کا دور ہے مارکٹنگ میں ڈگریز کر سکتے ہیں اور بے شمار سبجیکٹس ہیں صرف نرسنگ یا میڈیسن یا انجنرنگ کی وہ سبجیکٹ نہیں ہے جن میں آپ کو ایمپلویمنٹ اچھی ملتی ہے بلکہ دوسرے میں ملتی ہے آئی ٹی کو دیکھا جائے آئی ٹی میں سیلریز بہت اچھی ہیں سٹارٹنگ سیلریز چالیس پچاس دار کے قریب ہیں اگر آپ ایک ایک ریجویٹ ہیں اور آپ کا ایکسپیرنس ہے راب جیہ یہ بتائیں کہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے یہاں ہم تو زیادہ تر اپنی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں زیادہ ان سے تعلق ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کچھ اصلاح ہو جائے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کمیونٹی کی کچھ خواتین بھی ڈرگز میں انوالو ہو گئی ہیں اور اس قسم کی چیزیں ایڈوکیشن کی کمی کی وجہ سے اور پیسے کی دوڑ کی وجہ سے کہ ہم زیادہ پیسہ کما سکیں یہ سارا تو اس کے لیے کیا حل ہے اس کے لیے تو مطلب یہ تو کافی بڑی بات ہوگی کہ ڈرگز میں جو لوگ انوالو ہیں وہ تو صرف ہماری خواتینی ہر کلچر کی خواتین ہیں جو مگر افسوس کی بات ہے جو ہمارے کلچر کے لوگ ہیں جو اس چیز میں مطلب ہے انوالو ہو جاتے ہیں فرسطی تو پرمی یہ ہوتی ہے کیونکہ پاورٹی کی وجہ سے ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں ایسی سیچویشنز میں جو فائنڈ کرتے ہیں کہ ڈرگز میں منی جلدی بنتی ہے جو ڈیلرز بن جاتے ہیں ان کو ایڈکیشن میں فوکس ہی نہیں رہتی ہے کیونکہ ان کی فوکس کمکلیٹلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے جلدی جلدی پیسے بنانے اور ہمارے کمیونٹی میں سب سے بڑی پرمی یہی ہے کہ ہم جلدی ہر چیز حاصل کرنا جاتے ہیں شورٹ کٹ کے چکر شورٹ کٹ دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس کا ٹائم لگے گا it will take time پھر بھی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی اور اس کا جو این ریزلٹ ہے ہمارے لیے سب سے بیسٹ ایڈکیشن کے روٹ سے ہی آئے گا ہم شورٹ کٹ سٹیک کرتے ہیں جو ہماری خواتین جو ڈرگز کے معاملے میں انوالو ہو جاتی ہیں ان کو یہی ہے کہ شاید ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہوا ہوگا کہ شاید ان کو سپورٹ نہ ملی ہو گائیڈنس نہ ملی ہو کہ ان کے خود کے گھر کے جو انوارمنٹ تھے وہ کتنے پوزیٹیف تھے یا کتنے نیگیٹیف تھے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو بیس پونٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو گھر کی جو عورت ہے اگر وہ ایڈکیٹڈ ہو اگر وہ گائیڈ کر سکے اپنے بچوں کو آگے کی جو جنریشنز ہیں وہ بھی گائیڈ رہتے ہیں جی یعنی بچوں کو جیسے گائیڈ کیا جائے گا جیسے اس کے والدین ہوں گے وہ اثر لازمی پڑتا ہے اور یہ صرف لیڈیز کا لیڈیز کی ڈیوٹی نہیں ہے مردوں کی بھی ہے اس کے والدین ہوں گے کہ جو فادرز ہیں ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو ایک تو یہ بات بھی ہو جاتے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دیتے کہ یونیورسٹی میں جائے گی پتہ نہیں کیا کرے گی یا کدھر کسی غلط کام میں انوالڈ نہ ہو جائے تو ٹرسٹ کی بھی مین جو بات ہوتی ہے ان کو ایڈیوکیشن سے لیمٹ نہ کریں جس کیا آپ کو خود انسیکیورٹی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آگے نہ بڑھنے دیں اچھا آپ نے جو آپ نظار ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ کے بعد پیشمار لوگ آئے ہیں پڑھنے کے لیے جن کو آگے آپ نے یونیورسٹیو میں پچھایا ابھی ہے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان ایکٹیویٹیز میں جس طرح انہیں نے بات کیا وہ ملوظ ہوئے ہوں اور آپ کے سینٹر میں آئے ہوں اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے ہوں وہ ایڈیوکیشن سے کرنے لگے ہیں اور ساری چیزیں سامنے آگئے ہیں کوئی ایسا تجربہ ہوا ہے جی ہاں اندیر ایڈیوکیشن آپ کو چینج کرتی ہے ہمارے پاس ہر طرح کی لوگ آتے ہیں کچھ ہیں جو ایکس کرمینلز بھی رہے ہوتے ہیں کچھ ہیں جو نومل ڈیسنٹ سیٹیزنز ہیں اس میں جب وہ جانا شروع جاتے ہیں ان میں ایک یونیورسٹی میں یا وہ چھوٹے کوئیسز کرتے ہیں ان میں ایک خوپ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب چینج کر سکتے ہیں ان کا کریئر بن رہا ہے تو وہ اپنی جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی لیت سے کہ ایکٹیویٹیز وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو ایونچلی کہ ان کے اندر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کا فیوچر بھی برائٹ ہو رہا ہے یہ بڑی زبزار جس طرح ان میں بات کی ہے کہ جب لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں ڈرکس کی طرف یا کہیں انوال ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں ایک امید ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اب اسی کے لیے ہو کر رہے ہیں تو جب ایجوکیشن ہوگی آگے بڑھیں گے تو وہ اس فیلڈ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ کے آپ نے جب ورک کی ہے مختلف قسم کے لوگ آپ کو ملے ہیں جس میں خواتین بھی ہیں دوسرے بھی ہیں تو ایسا کوئی آپ کے آپ نے واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا یا آپ نے کسی دیکھا ہے کہ جو لوگ اس میں انوال تھے اور جب ایجوکیشن اس کے پاس آئی ہے تو وہ اس سے نجات انہوں نے اصل کی ہاں جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈرگز میں انوال ہو جاتے ہیں وہ اترہ سے نہ امید ہو جاتے ہیں کہ ہماری لائف میں کوئی ایمپورومنٹ آئے گی یا نہیں تو وہ اپنے آپ کو ہی لیمٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو یہ ڈرگ کی لائف ہے یہ ہی ہماری لائف ہے اب یا ڈیلنگ میں ہو جائے یا صرف جو لوگ لیتے ہیں بس تو اویسی کرائی میں بھی انوالمنٹ ہو جاتی ہے ان کی تو جو ایک کیس ہے ہمارے پاس جو سٹوڈنٹ آئے تھے تو ان کے پاس مطلب ہے ان کے بیکگرانڈ جو ہے ان چیزوں میں انوال رہے ہیں ڈرگز میں کرائی میں تو ان کو خود ہی احساس ہوا جب ان کی فیملی آئی ان کے بچے ہوئے ہیں تو ان کو فیل ہوا کہ اب یہ لائف میری ہمیشہ ایسے نہیں رہ سکتی ہے اب مجھے خود کوشش کرنی پڑے گی کہ میں اپنے آپ میں امپرویومنٹ لاؤں تو سب سے پہلا جو سٹپ ہے ایڈکیشن میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے شاید جیسیس کیے بھی ہو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ گریڈز اچھے ہو یا نہیں ہم پھر بھی آپ کی سپورٹ کر سکتے کہ لوگ ہیں جنہوں نے ای لیولز بھی کیے اچھے گریڈز بھی پائیں تو پھر بھی وہ انہوں نے آگے جا کے فیدر ایڈکیشن نہیں کی ہے پھر بھی ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ایڈکیشن میں واپس آپ کو لاسکتے کہ آپ اپنے آپ کو فیدر ایڈکیٹ کریں اگر آپ کو آپ کی سٹیفکٹ نہیں ملے کچھ لوگ کو یہ ایکس کیوز بھی بندہ ہر کوئی ایکس کیوز بناتا کہ شاید میں اس وجہ سے نہیں جا سکوں گا یہ میرے میرے سال پہلے جی سال پہلے کوئی جی سی کی ہوئے تے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سٹیفکٹ ہم نے پھر بھی ان کی ہیلپ کی کہ آپ یہ لیول 3 کمپلیٹ کریں لیول 3 کمپلیٹ کر کے پھر آپ یونیورسٹی میں صحیح یہ بتائیں کہ آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ سوشل ورکر دیتے ہیں یا پاکستان سے جو آتے ہیں لوگ تو وہ بھی جا کر جو انتاثرات دیتے ہیں آپ نے وہ ٹھیک نہیں دے رہے کیونکہ ہمیں کھل کر یہ بات کرنی چاہیے ہم خود بیٹھے ہمیں سارے سننے والے بھی آمارے ہیں کہ ہم نے اپنے امیج کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کچھ حد تک ایڈیوکیشن میں بھی ایمپلوئیمنٹ میں بھی وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں وہ سٹریٹوی فوکس کرتے ہیں کہ ہم ایڈیوکیشن میں انٹری لیں گے اور اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں گے پرسنل ڈیویلپمنٹ میں اور اپنی کنٹری کی ڈیویلپمنٹ میں وہ پرگریسی ہیں تو بنگلہ دیشی لوگ بھی ہو گئے وہ بھی کافی پرگریسی ہیں ہم پاکستانی جو ہیں ہم بہت سارے ای تنک پرارٹیز ہم نہیں دیتے اپنے آپ کو اپنی ایمیج کو اور اپنے کلچر کو بھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ لوگ جو وہاں سے آتے آپ کہہ آپ کو ایمپروف کرے گا تو اوورال پاکستانی ایمیج بھی ایمپروف ہو جائے کیونکہ ہر کوئی ایمیج ہے اپنے ملک کا پیچان ہے جس طرح کسی بھی ادارے کی اس کا برکر پیچان ہوتا ہے اسی طرح ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کا بھی ایمیج بلکل آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے ایمیج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں میں یہ ہوں گا جی کہ ہمیں ایمیج پر فوکس کرنا چاہیے اور پیسنل ڈیویلپمنٹ پر فوکس کرنا چاہیے آیا کہ آپ پہلے آپ کے پاس کوئی 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 چند سال میں آپ اپنے آپ کو ایک لیول پر پیدا کرتی ہے کس قدر آگے اپنے اپنے نکھار پیدا کر رہی ہے اس بارے میں ضرور ہے ایڈیوکیشن تو یہ کوئی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایٹیکیٹ سکھاتی ہے آپ کو آپ کی سوچ بدل دیتی ہے آپ کا سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے آپ کا جو دنیا کا ویو ہے اس کو چینج کر دیتی ہے آپ کے مائنڈ کو اوپن کر دیتی ہے یہ اس کے صرف فینینیشل بینیفیس نہیں ہے آپ کے جو پیسنل ڈیویلپمنٹ ہے اس کے بھی بیشمار فائد ہیں یہاں جو لوگوں کے رائٹس کو بہت زیادہ ہے انوال پر بات اس وجہ سے کہ ایڈوکیشن یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اپنے رائٹس کیا ہیں اور لوگوں کے رائٹس ہیں تو آپ رائٹس کے حوالے سے بتائیں کہ ایڈوکیشن کس ساتھ تک یہ انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے علاوہ لوگوں کے رائٹس سبجیکس بھی ہیں اور ویسے بھی جو بندہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور اس کو ایکس پوزر ہوتا ہے صرف پاکستانی کلچر سے بھی نہیں نہ بریٹیش کلچر سے ڈیفرنٹ کسیم کلچر وہاں لوگ ہوتے جس ڈیفرنٹ کلچر سے آئے ہوئے جب آپ کو کلچر سے اکسپوزر ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایک طرح سے ڈیلنگ کرنا آجاتا ہے دوسرے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا دوسرے خیال بھی رکھنا یہی نہیں کہ بندہ یہ دیکھتا رہے دوسرا یہ کر رہے وہ بات یہ غلط کر رہے ایک سیل ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے جب آپ جاتے ہیں تو صحیح آپ متفق ہیں جی 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 رہے ہیں تو صرف آپ انگلیش نہیں سیکھ رہے ہیں بلکہ آپ جی سے نئے ذکر کیا کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو آپ ان کی اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ لوگوں کے حقوق کا کیسے ہم رکھیں گے حقوق از ان کے ایومن رائٹس دیکھیں یہاں تو ایومن رائٹس کا اتنا پرابلم نہیں ہے آپ ایشا سے آئے ہیں ایفریقہ سے آئے جب یہاں مختلف کنٹریز سے لوگ جمع ہوئے ایک جگہ یہاں رہ رہے ہیں ہمیں دن میں آزاروں کنٹریز کے لوگ ملتے ہوں جہاں اگر ٹانس سینٹر میں چلے جائیں تو ہر ملک آدمی وہاں مل جاتا ہے تو یہ یہاں رہ کر ہم آپ کو کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ ہر ملک اپنا طور طریقہ ہے تو اس کے مطابق آپ کو کیسے ڈال سکتے ہیں یہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ایڈوکیشن ہی ہو یا ویسے بھی ہو سکتے ہیں ایڈوکیشن سے تو زیادہ بہتر ہوگا ایڈوکیشن نہیں بھی بیشمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہائیر ایڈوکیشن بنیاد پہ یا قدر کی بنیاد پہ آپ کے وائٹس کو پرائیٹی نہیں دی جاتی ہے کہ آپ صرف وائٹ ہیں تو آپ کو پرائیٹی ہے آپ 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 جیسے جیسے کہ بعض عرب کنٹریز میں ہوتا ہے کہ آپ پاکستانی آپ یہ بتائیں کہ بلکہ ٹائم ہمارے پاس کم رہا گیا تو آپ کوئی میسج دے دیں آج کا جتنی جو لیڈیز ہیں اور جو ینگ فیمیلز ہیں ہماری پلیز آپ ایڈکیشن پہ فوکس کریں کیونکہ اس سے آپ کو اتنی ڈورز جو اوپن ہوتی ہیں تو آگے جا کے آپ اپنے آپ کو بھی ڈیویلپ کریں گے ایک تو ہم نے کہا آپ رپریزنٹی ٹیو بھی ہیں اور پلیس آپ آگے جا کے اپنی فیمیلی کو بھی ہیلپ کر سکیں جو آگے جا کے بچے بھی ہو تو ان کو بھی ہیلپ کر سکیں گے جو ہماری لیڈیز ہیں ان کو انکروجمنٹ ملے اسپیشل جو ہزبنز ان کی طرف سے اور آدھر ان لوز مدر ان لوز اور خود فادر جو اپنے بچوں کو بھی اپنی بچیوں کو ایکول انکرنجمنٹ دیں کہ ایڈیوکیشن پہ فوکس کریں صحیح آپ کوئی میسیج میں یہ کہوں گا جی کہ جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے آپ ایڈیوکیشن پہ فوکس کریں کم بک ایڈیوکیشن آپ آپ بینیفیت ایڈیوکیشن بہت بہت شکریہ آپ دونوں افراد کا بہت شکریہ اور خصوصا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خواتین کے حوالے سے بات کی آپ ایڈیوکیشن کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ورک کر رہے ہیں اس ہمیشہ اپنے پرگرام میں جو واقعات ہوتے ہیں پوری دنیا میں ان کو لیتے ہیں لیکن آج ہم نے اپنا ٹاپک چینج کیا اس وجہ سے کہ یہاں ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو بیش پر 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 سکتی ہیں آج پر ہم نے ایک پرگرام کیا تاکہ آپ میں ایک پیدا پرگرام کا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا نیچ ویک انشاءاللہ نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ